القما رحم اللہ فرماتے ہیں سألتو ام المؤمنین آئشتا میں نے ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا قلتو یا ام المؤمنین کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حل کانا یخص شیئن من الایام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے مسلمانوں کی ماں اے ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالی سے پوچھ رہے ہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا کیا عمل کے لیے آپ کا کوئی دن خاص تھا کہ جس میں آپ خوب عبادت کرتے تھے تو کیا آپ نے عبادت کے لیے کوئی خاص دن تیہ کر رکھا تھا فرماتی ہیں لا قالت لا کان عملہ دیمت کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عمل دائمی ہوتا تھا ہمیشگی والا ہوتا تھا کبھی کبھی عمل کر لیں گے جوش آ گیا عمل کر لیا آدمی جیسے کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا آپ کا عمل دائمی تھا کان عملہ دیمتا وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِعْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَطِعْ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس چیز کو کر سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینداری دائمی تھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے خروج آپ کی زندگی میں نہیں تھا بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین سے غفلت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کانَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اَحْيَادِهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کو یاد کر دیتے اللہ کی یاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لمحات کو گزار دیتے ہر وقت اللہ کی یاد میں یہ بہت مشکل کام ہے لیکن کم سے کم ایک آدمی اپنی طاقت کے بقدر دینداری اختیار کریں وہ گناہوں کے راستے پر نہ جائیں تو یہ پہلی غلط فہمی یہ نکالنا چاہیے کہ نیکیوں کا مہینہ دینداری کا مہینہ تقوی کا مہینہ تو رمضان ہے نہیں ہر مہینہ تقوی کا مہینہ ہے ہر مہینہ دینداری کا مہینہ ہے بلکہ ہر دن مسلمان کا دینداری کا ہے لہٰذا ایک مسلمان کے لئے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ زندگی کا کوئی ایک دن بھی اس کا اللہ کی نافرمانی والا ہو ایک بھی دن نہیں ہونا چاہیے اور اگر کچھ ہو جائے اگر کچھ ہو جائے تو اس دن میں توبہ سے اس گناہ کو آدمی ختم کرتے ہیں لیکن آدمی گناہ کریں اور بغیر توبہ کے اس کے ایام چلے جائیں اس سے زیادہ ہلاکت کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بربادی کیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے دن میں کہ رات کا گناہگار توبہ کریں اور رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہگار توبہ کریں ایک آدمی کا دن چلا جائے رات چلی جائے اور توبہ نہ کریں جبکہ اس کا رب اس کی توبہ کی قبول کرنے کیلئے ہاتھ پھیلائے ہو کہ میرا بندہ میرا بندہ توبہ کرے گا اور یہ بندہ توبہ نہ کرے اللہ رب العالمین کہ اس کی توبہ کی قبول کرنے کی ساری آمادگی کے تیارے